موسیقی 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 تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یاری کیا ہے اس کی انا ڈیفرنٹ فیکٹرز کو سوچنا شروع ہو جاتا ہوں تو ہوا یہ کہ میں جب میں آفس جادہ تھا وہ چھوڑا سا آفس تھا آسیلیٹڈ سا فل ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی بند ہر طرف سے کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں ہے ایک چھوڑا سا روشندان تھا سائیڈ پہ تو میں جب ایک دن کنگی کرنے گیا نا واشروم تو میں کنگی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا نیچے شیشے کے ساتھ نے ایک چھوٹا سا مکڑی کا جالا بنایا ہے اور اس میں مکڑی ہے تو میرا تماغ میں وہاں واشروم جا کے کنگی کرنے کے دوران میرا تماغ میں بات آتی تھی کہ یار یہ پورا آسیلیٹڈ سا واشروم ہے اس کے اندر ساری جو انا وہ ٹائز لگی ہوئی ہیں بلکل پکی بند ہے ہر طرف سے کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے خاص یہاں پہ تو نہ کوئی مٹی ہے یہاں پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے کوئی چونٹی وغیرہ باہر ہے تو یہ مکڑی کھاتی کیا ہوگی یہاں پہ کتنے دنوں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں زندہ ہے موف کھا رہی ہے جالا بنا رہی ہے اپنا تو یہ کیا کھاتی ہوگی کیسے رہ رہی ہوگی برحال یہ چیز میرے تماغ میں روز آتی تھی پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن میں اپنے روٹین میں اسی طرح آفیس جا رہا رہا رستہ میں ہوئی چیزیں سوچتے سوچتے تو جو لوگ بائیکرز ہیں ان کو ہی بتا یہ ہوگا کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہواس تیزی سے آگے سے کوئی مکھی اڑتی اڑتی آگے کے سر کے ساتھ آپ کے لگتی ہے آپ کے ماتھے کے ساتھ فیس کے ساتھ لگتی ہے تو اس دن بھی میرے ساتھ کوئی چیزیں ہوا کہ مجھے اس طرح فیل ہوا کہ سامنے سے کوئی مکھی آئی ہے اور میری چسٹ کے ساتھ لگی ہے اچھا میں بڑا انکمفورٹ سا ہو گیا اور میں نے بائیک سائیڈ پہ کھڑا کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن وغیرہ اوپن کی اور چیک کیا کوئی مکھی وغیرہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا میں دوبارہ بیٹھا بائیک پہ اور چلا گیا آفیس اچھا جب میں آفیس پہنچا اس دن تو میں نے وہی اپنی روٹین کے ساتھ سے میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنا ہیلمٹ اتارا اپنا کنگی اٹھائی واشروم چلا گیا جیسے ہی میں واشروم گیا کنگی میں نے سٹارٹ کی تو مجھے یہاں پہ کوئی ویبریشن سی سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے یہاں شرٹ کے اندر مجھے ویبریشن سی فیل ہوئی تو میں ڈر گیا ایک دم سے چونگ گیا اور میں نے جیسی شرٹ کا بٹن کھول گیا ایسے جھڑا تو مکھی جو تھی وہ جو رستے میں مجھے میرے ساتھ ٹکرائی تھی اور وہ مجھے فیل ہوا تھا کہ وہ شاید چلی گیا یا وہ میرے شرٹ کے اندر ہی پسی بھی تھی تو وہ مکھی وہاں سے نیچے گری اور ویدن سیکنڈ آپ کہہ لیں کہ وہ مکڑی جو تھی جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یاری اسوی لڈڈڈ سی جگہ پہ یہ کیا کھاتی ہوگی کیسے زندہ رہ رہی ہوگی مکڑی وہاں سے آئی اور اس نے دبوچا اس مکھی کو اور لے گی اور جا کے انجوائے کرنا شروع کر دی اس کو کھانے لگی تو آپ مانیں گے کہ اس چھوٹے سی انسیلنٹ نے میرے دماغ پہ اتنا اس وقت اس کو اثر ڈالا اور میرا جو اللہ تعالیٰ پہ بروسہ تھا توقل تھا اس کو اور اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ میں نے سوچا کہ یہ ایک چھوٹی سی مکڑی ہے جو کہ آئیسولیٹڈ سی جگہ پہ رہ رہی ہے جہاں پہ کوئی کھانے کا کہہ لیں کہ کوئی مکھی وغیرہ کوئی آنے کے اتنے چانسز نہیں ہیں کوئی اور چیز کوئی انسیکٹ آنے کی چانسز نہیں ہیں کوئی مٹی کی جگہ نہیں ہے کہ چونٹی آئے گی یہاں سے اس کو بروسہ ہے اللہ تعالیٰ بے توقل ہے تو کیسے یہاں پر یہ ہے اور پورا رستہ میں ایک مکھی کو اس کے کھانے کو کیری کر کے پورا رستہ میں آیا ٹریول کیا میں نے اور پچیس تیس منٹ کے ٹریول کرنے کے بعد میں نے اس کے مو تک وہ کھانا پہنچایا ایکچھلی میں نے نہیں پہنچایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا وہ اللہ نے اس کے لئے وہ کھانا پہنچایا وہاں پہ تو ایک ایک چھوٹی سی مکڑی کا اتنا توقع ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ سٹے کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کھانا دے رہا ہے اس کو رزق مل رہا ہے اس کی سارے جو ہے نیڈز پوری ہو رہی ہیں تو میں تو اشرف المخلوقات میں انسان ہوں میں ایڈوکیٹڈ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے ویژن دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اکل دی ہے ایڈوکیشن دی ہے مجھے سکلز دی ہے مجھے تو میں کیوں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں اتنی زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بروسہ اور زیادہ جو ہے نا ڈبل ہو گیا وہاں سے سیریسلی میں جب وہاں سے نکلا کنگی کر کے میں ڈبل ہو گیا بروسہ اور یہ واقعہ میرے دماغ میں جو ہے نا ہم صحیح فکس ہو گیا پرنٹ ہو گیا اور آپ یہ یقین نہیں کریں گے کہ within few days within few days سیریسلی کہ مجھے ایک اور جگہ سے ایک اور کمپنی سے بہت اچھی آفر مل گی آفر مجھے ملی اور مطلب سیلری وائز بھی سکلز ہر طرح سے مطلب جو میں سوچ رہا تھا نا جس طرح اس سے بہتر مجھے اوپرجنٹی مل گی اور میں نے بس وہاں سے ریزائن کیا اور نیو کمپنی جوائن کر لی تو آپ نے دیکھے کہ مطلب ایک ایسی چیز کہ ایک چھوٹی سی چیز ایک مکڑی ایک مکڑی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس سے مجھے ایک ایسی موٹیویشن ملی کہ بروسہ تو مجھے اللہ تعالی پہ پہلے بھی تھا لیکن اس سے میرا زیادہ ہو گیا بروسہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی جگہ پہ ایک مکڑی ایک ایسے اسیلیٹر سے ایریا میں رہی رہی ہے وہاں پہ اگر اللہ تعالی اس کو رزق پنچا رہا ہے تو اگر آپ انسان ہیں اللہ نے آپ کو ویژن دیا آپ کو سکلز دیا آپ کو ایڈوکیشن دیا تو انشاءاللہ آپ بھی کسی بھی کریسی سیچویشن سے باہر آ سکتے ہیں تھوڑی سی آفرٹ کے بعد تو بس یہ آج کی سٹوری تھی اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے کوئی لیسن لرن کیا ہوگا اور کیونکہ میں نے بھی لرن کیا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ کی سپورٹ رہی تو میری ویڈیوز جو ہے کنسسنلی آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ کچھ اور لائف سٹوریز بھی شیئر کروں گا تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ